اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو کلاس پورت پہر بچو ہم نے کال یو ٹی ٹو کا پہلا لیسن جو لیسن نمبر بارہ ہے کوئل ہم نے پڑھا آج ہم ٹی ٹو کا دوسرا لیسن یعنی تیرہ والیسن قدرتی گیس پڑھیں گے یہاں پہ مصنف نے کچھ نئے الفاظ کا تعارف کرایا ہے نئے الفاظ دیئے ہیں جن کے معنی سمجھنے کی کوشش ہمیں کرنی ہیں اور آپ گوھر سے یہ الفاظ سنیں گے اور کتاب سے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو اس میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو آپ نے بلکل سائنس سبجکٹ میں پڑھے ہوں گے اور سائنس سبجکٹ میں سمجھنا آپ کے لیے وہ زیادہ آسان ہیں کیونکہ اردو میں یہ الفاظ کم استعمال ہوتے ہیں اور یہاں بھی انہوں نے ان الفاظ کو انگریزی میں ہی استعمال کیا ہے تو ہم بھی کوشش کریں گے ان الفاظ کو سمجھانے کی مگر امید ہے کہ آپ نے سائنس سبجکٹ میں یہ پڑھے ہوں گے یا آگے آنے والے اسباق میں آپ کو اس قسم کے الفاظ ملیں گے وہاں پہ آپ گور سے سننے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور جو الفاظ ہیں وہ اس طرح ہیں آسائش پہلا ہے آسائش سے مراد آرام اضافہ یعنی تارکی یا زیادہ ہونا اندن جلانے کی چیزیں سہولت آرام استعمال کام میں لانا مجموع جمع کی ہوئی چیزیں یعنی کوئی مجموعہ جس میں بہت سی چیزیں جمع ہوتی ہیں کوئی کتاب کوئی شاعری کا شاعروں کی جو شاعری ہوتی ہے وہ اس میں جمع ہوتی ہے مجموعہ ہم ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں بہت سی چیزیں جمع ہوتی ہیں اب تو جو الفاظ میں نے سائنس کے لئے کہے ہیں کہ سائنس میں آپ کو یہ سمجھنے آسان ہوں گے میتھین میتھین سے مراد بے رنگ بو یعنی جس میں رنگ بھی نہیں ہے اور بو بھی نہیں ہے یہ ایک آتشگیر گیس ہے اور اسی کا دوسرا ہے ایتھین سب سے زیادہ ہلکی بے رنگ بو گیس یعنی گیس ایسی گیس جو ہلکی ہوتی ہے اور اس میں رنگ اور بو نہیں ہوتی اور ہے ہیڈروجن یعنی جس میں گندک ملی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں اور ہے سلفائٹ یعنی شورا شورا سے مراد جس کو ہم ان بنگولوں میں چرکاریوں میں استعمال کرتے ہیں تو وہ چیزیں ہیں اور نائٹروجن بھی یہی شورا کی ایک قسم ہے مخصوص خاص سنیتی یعنی انڈسٹریل ترقی سننا تو حرفت جیسے ہم بولتے ہیں نائلان تو نائلان آپ جانتے ہیں یہ بھی ایک ایک صورت ہے کیمکلز کی گیسز کی جس کو ہم مختلف چیزوں میں استعمال کرتے ہیں اور ہے لیپیٹ یعنی گیراو ذریعہ وسیلہ واسطہ وغیرہ تو یہاں پہ مصنف نے ذرا بوجھنے کے لیے کچھ سطریں لکھی ہے اس طرح ہے وہاں آگے شکل دی ہوئی ہے جیسے ہاتھ میں ڈنڈا نہ تلوار نہ ننا سا ایک چوکی دار کھائے پیئے کچھ بھی نہیں پھر بھی ہے ہر دم ہوشیار نہ تھکے نہ ڈرے مہینوں تک کھڑا رہے یعنی سامنے شکل دی ہوئی ہے ایک کارامت چیز یعنی کام آنے والی کارامت چار خروف والی پہلا رکھتی ہے اور آخر میں علف یعنی تالہ تالہ جس کو آپ لاک بولتے ہیں کشمیری میں آپ اس کو کلف بولتے ہیں پیارے بچو اب اس قدرتی گیس یا ان گیسوں کے بارے میں یہاں پہ مصنف نے جو کچھ لکھا ہے اس کو ہم پڑھیں گے سمجھ نے کی کوشش کریں گے اب میں اس کو دہراؤں گا کتاب سے آپ بھی دیان سے سنیں گے دیان سے کتاب کی طرف دیکھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے قدرت نے یعنی اللہ تعالی نے اللہ تعالی کی طاقت نے انسان کی ضرورت یعنی انسان کو زندگی میں جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں ضرورت یہ واحد ہے اس کی جمع ضرورتیں اور آسائش آرام کے لئے ترہ ترہ کی چیزیں پیدا کی ہیں یعنی انسان کو اللہ تعالی نے پیدا کیا اس کے بعد انسان کو زندگی گزارنے کے لئے زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لئے زندگی کو صحیح ڈنگ سے چلانے کے لئے اللہ تعالی نے بہت سی آسائش یعنی آسائش فراہم کی ہیں بہت سی چیزیں وجود میں لائی ہیں انسان کی خدمت کے لئے مگر یہاں پہ آپ ذہن میں ایک بات رکھیں گے کہ اللہ تعالی نے کائنات کی ہر ہر چیز کو انسان کی خدمت کے لئے پیدا کیا ہے اور انسان کو اپنی بندگی کے لئے پیدا کیا یعنی انسان کو اللہ تعالی کی بندگی مختلف طریق سے جیسے ہمیں قرآن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ سکھائی ہیں کے لئے ہی پیدا کی ہیں یہ چیزیں زمین کے اوپر اور نیچے ہر جگہ موجود ہیں یعنی زمین کے اوپر بھی ہیں جیسے پیر پودے پہاڑ وغیرہ جانور پرندے اور زمین کے نیچے بھی ہر جگہ یعنی زمین کے نیچے بھی اللہ تعالی نے ایسی چیزیں رکھی ہیں جن کی وجہ سے انسان کی زندگی بہت آسان ہوئی ہے جیسے تیل پیٹرول گیس اندھن کے لئے کوئلہ وغیرہ یا بہت سی ایسی چیزیں لوہا وغیرہ بھی زمین سے برامد ہوتے ہیں تو یہ چیزیں اللہ تعالی نے ہی پیدا کی ہیں اور انسان کی آسانی کے لئے آسائش کے لئے زندگی گزارنے کے لئے بنائی ہیں علم اور عقل علم و عقل کے اضافے کے ساتھ ساتھ انسان نے قدرت کی پیدا کی ہوئی نئی نئی قوتوں کو دریافت کرنا اور استعمال کرنا سیکھ لیا یعنی علم جان پہچان علم واحد ہے اس کی جمع ہے علوم علم علوم علوم اور ہے عقل عقل دماغ ذہانت اور اس کی جمع ہے عقول کے اضافے یعنی ان کے ان کی ترقی نے ترقی کے ساتھ ساتھ انسان نے قدرت کی یعنی اللہ تعالی نے جو پیدا کی چیزیں ہیں یعنی اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی جو چیزیں ہیں نئی نئی قوت 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 یا قوت یہ جمع ہیں کو دریافت کرنا معلوم کرنا دریافت معلوم کرنا اور استعمال کرنا سیکھ لیا یعنی علم کی وجہ سے عقل کی وجہ سے اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو معلوم کر استعمال کرنا سیکھ لیا کہ کیسے ان چیزوں کو برتا جائے زندگی میں استعمال کیا جائے انہی نئی چیزوں میں انہی نئی چیزوں میں قدرتی گیس کا استعمال بھی ہے یعنی یہ جو قدرتی گیس ہے اس کا استعمال بھی انہی چیزوں میں سے ہے اب تک دریافت کیے ہوئے اندن میں قدرتی گیس سفائی اور سہولت کے اجبار سے سب سے بہتر ہے یعنی اب تک جو سائنس کی دریافت ہیں معلومات ہیں جو چیزیں انہوں نے معلوم کی ہیں سائنس دانوں نے اس میں اندن یعنی جلانے کی چیزیں استعمال کرنے کی چیزیں میں قدرتی گیس جو ہے یعنی صفائی اور سہولت آسانی اور صاف رکھنے کے اہدبار سے لحاظ سے سب سے بہتر ہے لکڑی کوئلہ مٹی کا تیل اور پیٹرول کے بعد اندن کے طور پر قدرتی گیس کا استعمال انسان کی ترقی کا ایک اور کارنامہ ہے یعنی آپ نے خود دیکھا ہوگا آپ استعمال کرتے ہوں ہم گھروں میں لکڑی جلاتے ہیں کوئلے کا استعمال کرتا ہے مٹی کا تیل استعمال کرتے ہیں آپ تو گاڑیوں میں پیٹرول بھی استعمال کرتے ہیں ان کے بعد یعنی اندن کے طور پر ہم قدرتی گیس میں گیس لینڈر جو گیس ہیں ہم گاڑیوں میں استعمال کرتے ہیں ہم گھر میں کھانا پکانے کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ سائنس کی تارکی یعنی انسان کی تارکی کا ایک اہم کارنامہ ہے انسان نے ایک اہم کارنامہ انجام دیا ہے اور قدرتی گیس دراصل کئی گیسوں کا مجموعہ ہوتی ہے یعنی یہ قدرتی گیس میں یہ دراصل بہت سی گیسیں ایک مجموعہ کے طور پہ اکٹھی ہو جاتی ہیں جس میں خصوصا یعنی خاص طور پہ میتھین اور ایتھین کی مقدار زیادہ ہے یعنی ان گیسوں میں میتھین اور ایتھین یعنی ایسی گیس جس میں نہ رنگ ہے نہ بو ہے اور کیا ہے آتش گیر یعنی اس میں سے تو آگ جیس نکلتا ہے تو کی مقدار یعنی ان کی مقدار زیادہ ہے ان کے علاوہ کاربن ڈائیکس ہیڈروجن سالفائیڈ اور نائٹروجن گیسیں بھی ہوتی جو میں نے بتائی ہیں پہلے ان کی میننگ تو یہ گیسیں بہت ہوا کرتی ہیں قدرتی گیس اندر پڑے ہوئے یعنی یہ کیس کیسے بنتی ہے یہ کیسے وجود میں آجاتی ہے زمین کے اندر جو مردہ حیوانات اور نباتات جنہیں روشنی اور ہوا نہیں ملتی اور ملنے نہ ملنے کی وجہ سے گلنے سارنے سے پیدا ہوتی ہیں یعنی یہ چیزیں جب زمین میں دب جاتی روشنی نہیں پہنچتی ہے ان تک ہوا نہیں پہنچتی ہے یہ زمین کے اندر ہی سڑتے ہیں گلنے لگتے ہیں تو یہ گیسیں پیدا ہو جاتی ہیں زمین کے اندر ترہ ترہ کے عمل سے گزرنے کے بعد یہ گیس اکٹھا ہوتی ہے یعنی جب یہ چیزیں زمین میں گل سڑ جاتی ہیں تو ان کا جو نکلنے والا گیس بخارات کی صورت میں گیس کی صورت میں اکٹا ہو جاتا ہے جیسے زمین سے کونہ کھوڑ کر حاصل کیا جاتا ہے جیسے کونہ منائے جاتے ہیں جیسے وہ ٹیوب بھی کہا جاتا ہے جیسے پانی نکالتی ہیں ویسے ان کے ذریعے یہ گیس بھی نکالا جاتا ہے ہاں یہ گیس بے رنگ اور زہریلی ہوتی ہے یعنی یہ جو گیسز ہوتی ہیں یہ گیس جو ہوتا ہے اس کی کوئی رنگت نہیں ہوتی ہے اس کی بو نہیں ہوتی ہے اور یہ زہریلی بھی ہوتی آگ بہت جلد بکتی ہے انہیں یہ آگ کو زیادہ اپنی طرف کھینچتی ہے پیارے بچوں اس لسن کو ہم آج یہیں تک پڑیں گے انشاءاللہ اگلا ٹاپک پہ پڑیں گے